ہائے گائز ویلکم ٹو پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورا رہا اور میرا نام ہے وجہا تو یار جلندر جی کافی مشکل میں ہے سارا ویش ان کے اندر گیا وہ بچارے اٹھ نہیں پا رہے اٹھتے ہیں تو بیوش ہو جاتے ہیں لیکن بھائی جلندر جی ٹھیک کر دے گی لیکن اوپر سے بھائی اپا اسمار کی خیر اب ہو گئی ہے اپا اسمار جتنا اچھل رہا تھا ہوتا رہا ہوتا رہا ہے یا موچھی کیوں لگتا ہے یہ گلندر جی بھی آپ پس ہے آپ کو کرنے لاشتا ہے یا سمائل کے کیوں ابھیا جلندر جی کی کافت سے ہے کیا پتا پیار اسکملہ ہوتا ہے کیا پتا پیار اسکملہ ہوتا ہے ہااں اپاہ شکل ہوتا ہے ہم آپ اسمار جانے کچھ کو کر لے Hokumیں بہتا ہوتا جاتا ہے ایسا یہ باقی باری جانتا ہے ایسا یہاں ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے ایسا یہ ہے یہ ہے کہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تمہیں اس کا سفرن رہا کہ تم نٹ ہو نٹ رہا جو کار کم تو تم یہ بھول گے کہ میں سویم نٹ رہا ہوں تمہارے دمن کا نٹ نارمب ہونے جا رہا ہے اپس بار اگران مشنو جی نے کہا کہ نٹ رہا جو کار آدھی شکتی کی وسمرتی سے پرول ہو کر سنسار کو اپنے اندکارہ دین کرنے کا تمہارا سپن نشت ہونے جا رہا ہے یہ سب پکنے کنٹرون آج ہے تو جس طرح یاداش مداز جا تھی تو بنیوں کو جعات نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہوتے زادہ حضی ہو جاتا اپنے کو اوپنا ضرور ہی جا اور یہ زادہ پھر بہو رہے گے چیئے ماں مشنو یہ سائل ہے یہ آہ حاہ ملتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ ملتا ہے ایسا شکری وہ روز وہاں رام لکھتا تجھے روا یہ یہ پردار 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 موسیقی 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 ہمارا ڈالا 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 ماتا جی کا بھی ہی پہنچا یہ ہے یہ پاسمار اینڈی کال بھائی یہ پاسمار یہ پاسمار یہ پاسمار یہ پاسمار اور ڈمرو بجایا نہیں وہ کھٹو ہمیں کھٹو ہمیں کھٹو ہمیں کھٹو ہمیں کھٹو موسیق ہمیں کھٹو ہمیں کھٹو ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ہے یہ ہے پاسمارنے کا مجھے ایسا پر چیز ہونا ہے جسے ماں مجھے بہتان گئی ہے ہاں یہ جس طرح دیکھ رہی ہے گنیس جی کو خریش ہم تمہیں کیسے سمجھائیں کیا کینٹو ہمیں یہ وشواس ہو گیا ہے کیا کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں کیا سمبند ہے یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں یہ مطلب اب تھوڑا تھوڑا آگئی ہے ماتر جی کو کہا ہے کنٹو کچھ تو ہے اب یہ آئیسا اس کا ماتر جی کی آج ہے کیا تمہیں بھی اس کا بود ہے نہیں کیرا آپ نے بود ہے تو آپ کو ایسے نموتی ہوئی ہے پہ یہ ستے ہی ہوگا یہ ستے ہی ہوگا اس کا عرص یہ ہے کہ پیٹا جی نے اپس مار کا دمن کر دیا ہے اور وہ شگے ہی لوٹنے ہوں گی اور ماں بھی اجی طرح میں پروش کر سکیں گی ماتر جی کو اب کچھ کچھ ہو گیا ہے کہ ہاں یار میں جانتی ہوں لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا رسطہ ہے آئے 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 اب چیر کال تک میرا یہ نٹراج سورو اب اسمار کا دمن کرتا رہے گا مطلعہ جب بھی ایتے گا بادوان شید دمن کرتے رہیں گے مطلعہ کی زیادہ حویہ ہو مطلعہ کی آخر تک باہر باہر دمن ہوگا مطلعہ کیا کین تو سنسار کو یہ اسمار نہ ہے کی اب اسمار کا انت نہیں ہاں انت نہیں کیونکہ اب اسمار کا انت تو سمب بھی نہیں اسمار کا انت تو سمب بھی نہیں اس کا دمن ہوتا رہے گا یار دیکھ جیسی بگوان شیف جی نے دمن کیا اور بھائی ماتا جی کو احساس ہو کہ گانیش جیسے تو میں تم کو جانتی ہوں پیرسے دیکھنا پتہ نہیں لگ رہا کیا اسمبند ہے اسمبند ہے کیا رشتہ ہے مطلعہ اب ماتا جی کو تھوڑا بہت آنے شروع ہو گیا اب بھی تو بھائی جس طرح گانیش جی کو دیکھ کر ان کو ماتا جی کو کچھ ہوا ہے اس طرح بگوان شیف جی بھی جب سامنے آئیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہیں گے کہ یار میں آپ کو جانتی ہوں لیکن یہ نہیں پتہ کہ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے کیونکہ جب بگوان گانیش جی جب اس طرح بول سکتے ہیں بگوان شیف جی کے ساتھ بھی تو رشتہ ہے ان کا بھائی اور دوسری طرف جلندر جی اور بھائی صاحب کیا نام ان کا ورندہ جی درمیان بھی محبت کی ہوایں چل پڑی ہیں مجھے ورندہ جی تو زیادہ لگ رہی ہے لیکن جلندہ جی کو ہلکی سی سمائل ہے لگ رہی ہے لیکن اس نے شادی کا منع کیا ہوا ہے لیکن ورندہ جی زیادہ لگ رہی ہے یود سے پہلے کیا پتہ جلندر جی خود ہی بول دیں کہ بھائی میں نے شادی کر دی ہو سکتا ہے اب آگے دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا تو ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں تو بائی